بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں شازر کے ڈیلی وی لوگ میں آج کی روٹین کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں کولڈ رنگ کی خالی بوتل سے بہت زبردست اور کمال کا اوگنائزر بناوں گی جسے آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور اس سے آپ بہت سے کام لے سکیں گے اور شکر میں تخم ملنگا ڈال کر کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے زبردست اور کمال کی ٹپس اور ٹریکس آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ بہت ہی انفورمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو میری ویڈیو بغیر اسکپ کیے دیکھنا ہوگی تاکہ سب کمال کی ویڈیوز دیکھنے سے آپ بہت سے پیسے اور اپنا قیمتی وقت بچا سکیں کچن سے ریلیٹڈ گھر سے ریلیٹڈ جس کو آپ اپنا کر اپنی روز مرہ میں ہونے استعمال ہونے والی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے زندگی میں اپنے کاموں کو بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹیں جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جن لوگوں نے کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور میرے چینل کو فل سپورٹ کریں اور اس طرح کی زبردست اور کمال کی ٹپس حاصل کریں اور اپنے گھر والوں کی سپورٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے اور وقت بچا سکیں اور اپنے کاموں کو آسانی سے کر سکیں ٹپ نمبر ون شروع کرتے ہیں ہم ویسٹی چیزوں سے آپ کے پاس کولڈرنگ کی بوتل پڑی ہوتی ہیں پیپسی ہو کوکا کولا ہو کوئی بھی ڈیو وغیرہ ہو لیکن یہ خالی بوتلیں بہت کام کی ہوتی ہیں آئندہ آپ ان کو پھیکیں گے نہیں ان سے بہت زیادہ ہم کام لے سکتے ہیں ان بوتلوں سے اتنے زیادہ زبردست اوگنائزر تیار کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر اور گھر کے باہر بھی ان سے کام لے سکتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے بہت یوزفول ہیں جب آپ دیکھیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے اور اسی طرح کے بنائیں گے اور اپنی چیزوں کو سواریں گے میں بوتل کا فرنٹ حصہ کٹنگ کر لوں گی اور ہم لوگ کہیں جاتے ہیں سفر میں تو ہمیں بہت سے چیزیں استعمال کرنا ہوتی ہیں جن کو ہم الگ سیپریٹ رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم ٹو پیسٹ ہوتی ہے دانتوں والا برش ہوتا ہے کوئی آپ نے کلر کرنے والا برش لیں یا سابن لیں اس طرح کی چیزوں کو اس بوتل میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں پاس بڑے سائز کی بوتل تھی اس لئے میں نے اوگنائزر اسی سے تیار کیا لیکن آپ لوگوں نے اس سے تھوڑے چھوٹے سائز کی بوتل لینی ہے تو وہ زیادہ اچھ رہے گی بوتل کو میں نے دو حصوں میں کٹنگ کر لیا اور یہاں پر اب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ دیں گے چاہے ہم کو کہیں شادی میں جانا ہے یا پکنک میں جانا ہے یا اپنی جوب کے سلسلے میں کسی ٹور پر جانا ہو تو ٹور وغیرہ کے لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے ہر کام کرنا ہوتا ہے تو زندگی میں ان کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپ کی بہت ضرورت پڑتی ہے اس سے خرچہ بچتا ہے اور آپ کے کام بھی اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں اب اوپر سے بوتل کے کور کو میں نے لگا دیا ہے اس کو اندر کی طرف پوش کریں گے تب بھی بہتر ہے اور اگر آپ نے اس کو اوپر کی طرف پوش کرنا ہے تب بھی اس کو بہتر ہے اب میں اوپر کی طرف آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی طریقہ بلکل پرفیکٹ ہے اس سے بھی آپ کے بوش وغیرہ نہیں گریں گے آپ کی بوتل بلکل صحیح پرفیکٹ رہے گی ہینا ویسٹ بوتل کو ہم کتنے یوز کر سکتے ہیں کتنا کام میں لاسکتے ہیں ہر جگہ پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ہینا کتنے کمال کی ٹپ چھوٹی سی ٹپ ہے سستی ہے ویسٹ چیز سے تیار ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ جائیں شادی میں جائیں ٹور میں جائیں یا پکنک پر جائیں ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو صحت اندرستی والی زندگی عطا کرے اب چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف یہ ٹپ بھی آپ لوگوں کے لئے بلکل فری ہے اب ڈھیر و ڈھیر کپڑے سکھائیں ایک عام سی بوتل جس کو آپ پھیک دیتے ہیں ویسٹ بوتل کو کبھی نہ پھیک کریں یہ بہت کام کی ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بوتل کو میں اوپر والا حصہ کٹنگ کرنے لگی ہوں آپ دیکھتے رہے کہ بنتا کیا ہے یہ اتنا زبردست اوگنائزر بنے گا کہ آپ لوگ بہت خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے واہ شازی آپ ہی آج تو آپ نے ہمیں ڈھیر و کپڑے سکانے کا ایزی سے طریقہ بتا دیا ہے اب بچوں کے کپڑے چھت پر سکانے نہیں جائیں گے جہاں بھی دل جائے گا اس اوگنائزر کو لگائیں گے اور بچوں کے کپڑے سکائیں گے آپ کے لئے بہت ہی ایزی ٹپ لے کر آئیوں پندرہ منٹ میں تیار ہوگی اور بلکل ہی ویسٹ چیزوں سے آپ کو ایک روپیا بھی لگانا نہیں پڑے گا گھر میں ویسٹ چوڑییں ہوتی ہیں سلور کی وہ لینی ہیں اور بوتل ہوتی ہے وہ اور آپ نے ایک باریک باریک ان کو سراخ کر دینے ہیں یہاں پر نشان ہوتے ہیں بوتل کی شیب اس طرح بنی ہوئی ہے ہر کٹ کے اوپر آپ نے نشان لگا دینا آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی بوتل کے اوپر تقریبا میں نے دس نشان لگا دی ہیں اب ان کے اوپر ہم نے سلور کی چوڑی سے ڈیزائن بنانا ہے ہک لگانی ہے اب سلور کی چوڑی کو درمیان سے ہم کٹ کریں گے دو پارٹ میں اسی طرح ہم نے سب چوڑیوں کو کٹ کر لینا ہے دو دو حصوں میں سب چوڑیوں کو کٹ کر لیا یہ سلور کی چوڑی بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے ایزی سے اس کی ہک بن جائے گی جس طرح ایس کی شیب ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح کیا ہے ایک آگے کی طرف کو فولڈ کیا اور ایک پیچھے کی طرف کو تو ایس کی شیب میں ہم نے اس طرح ساری ہک تیار کر لینی ہے اب بوتل کے حصے پر آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں اس طرح ہم نے ہکیں لگانی ہے ساری تیار کرنی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا یہ اگنائزر تیار ہوگا آپ کمال رہ جائیں گے جب اس میں بچوں کے کپڑے سکھائیں گے آپ چھوٹے بیبی کے لئے تو بہت ہی کمال کی ہیں ایک ایک منٹ میں بچوں کے اتنے زیادہ پجامے نکر کپڑے روزانہ سکھانے پڑتے ہیں بار بار ان کی کپڑے دھلتے ہیں اور بار بار ہی اتارے جاتے ہیں چھوٹے بیبی کی کپڑے بہت ہی جلدی گندے ہوتے ہیں تو یہ اگنائزر آپ لوگوں کے لئے بہت ہی کام کا ہے آپ سارا دن جتنے مرضی کپڑے اس پر سکھائیں اور اتاریں سردی ہو یا گرمی دونوں ہی سیزن میں یہ بہت ہی کمال کا اگنائزر ہے آپ اس میں کپڑے ہر وقت سکھائیں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اگر اس طرح کا اگنائزر آپ لینے جائیں بزار میں کپڑے سکھانے کے لئے تو ہزاروں میں ملتا ہے تو ہزاروں میں نہیں ہم نے اسے فریمی تیار کیا ہے اور اس سے پورا وہ ہی کام لیا جائے گا جو کہ بزار کے مہنگے اگنائزر سے لیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا اگنائزر تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر کیپ کے اوپر ہم نے ایک سراخ کر لینا ہے کیپ کے اوپر سراخ کرنے کے بعد ایک چوڑی کو لینا ہے آپ نے کٹ کر کے لمبائی میں اور اس کو اس طرح سیدھی کر لینی ہے آپ سیدھے کرنے کے بعد اب نیچے کی طرف سے چھوٹا سا فولڈ کر دیں گے تاکہ یہ ہمارے کیپ سے نکلے نہیں اس طرح سے فولڈ یہاں سے کریں گے اور پھر دوسری طرف سے بھی ہم زیادہ سا فولڈ کر دیں گے تاکہ یہ ہک کی طرح ہمارے تار پر لٹکا سکیں آپ دیکھیں اوپر کا حصہ بھی میں نے اس طرح فولڈ کر لیا ہے تاکہ ہم اس کو ایزی سے سکھا سکیں اور یہ باہر نکلے بھی نہیں نہ ہمیں کوئی تار یا درسیس میں باندھنے کی ضرورت پڑے گی بہت ہی کمائل کا اوگنائزر ہے اس میں آپ کپڑے میں سکھا کر لٹکا کر دکھاتی ہوں آپ کو میرے چھوٹے بیبی نہیں ہیں نو سال کا میرے بچے ہیں اور اس کے بھی کپڑے ماشاءاللہ بہت اچھا طریقے سے اس حکمیں لٹکا دیئے ہیں تو آپ لوگ بڑے بچوں کے لئے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں آپ سردیوں میں اس میں کیپس، سوکس، گلاوز ہر طرح کے کپڑے سکھا سکتے ہیں اپنے بچوں کی شرٹیں، نکر جو دل چاہے اس میں سکھائیں کپڑوں کے لئے کوئی آپ کو کمی نہیں رہے گی شیئر کرنا صدقہی زیاریہ ہوتی ہے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں جب کسی کو فائدے کی بات اور پتے کی بات بتاتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ حاصل کرے تو آپ کا ثواب بھی اس میں پورا ہی ملتا ہے یہ میں نے ٹپ بنائی ہے لیکن اگر آپ شیئر کریں گے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا اور یہاں پر میں نے روٹیوں کے پونے سکھائے تھے اور بچوں کے موں ساف کرنے والے ٹاول اور رومال سکھائے تھے کتنا خوبصورت اگنائزر لگ رہا ہے اس کو آپ دیوار میں ہگ لگا کر بھی لگا سکتے ہیں کیل پر لٹکا سکتے ہیں آپ اس طرح کی فری کی ٹپوں کو فولو کیا کریں بغیر خرچے کے بغیر وقت ضائع کیے منٹوں میں آپ کے بڑے بڑے کام حل ہو جاتے ہیں نہ ہی آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹپ نمبر تھری گرمی کے حوالے سے گرمی آ چکی ہے کڑاکے کی دھمال کی غزب کی بہت شدت کی گرمی ہے تو گرمی کے لیے بہت زبردست آپ کو شربت ڈرنک بنانا بتاؤں گی اگر آپ کے میدے اور جگر میں گرمی بیٹھ گئی ہے پشاب جل کر آتا ہے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے جسم میں اور دماغ میں خشکی ہو گئی ہے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے آپ بے حال ہو جاتے ہیں تو آج آپ کو بہت زبردست ڈرنک بنانا بتاؤں گی صرف ایک گلاس روزانہ میدے میں آپ کے ایسے لگے گا جیسے کسی نے کولر لگایا ہے یا ایسی لگایا ہے اتنا تھنڈا فریشنگ اور ڈائجسٹنگ ڈرنک شیئر کروں گی جی ہاں کہ گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے ہمارے میدے میں گرمی ہو جاتی ہے جگر میں گرمی ہو جاتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے ہمارے پیٹ میں درد ہو رہی ہوتی ہے الٹی ہونے کو ہوتی ہے دل گھبراتا ہے بس آپ نے یہ ایک گلاس پینہ ہے انشاءاللہ سارے مسئلے دور ہو جائیں گے اتنا زبردست اتنا فریشنگ یہ ڈرنک ہے کہ آپ بزار کی کولرنگ اور بوتل کو بھول جائیں گے جو بزاروں میں سوڈا بوتل ملتی ہیں اس کو بھی بھول جائیں گے یہ اتنا زبردست شربت ہے آپ کو بتاتی ہوں اس کا بنانے کا طریقہ بہت ہی ایزی سے تیار ہو جاتا ہے آپ نے جتنے لوگوں کے لئے بھی تخم ملنگا بنانا ہے اور اس میں شکر آپ نے حضب ضرورت شامل کرنی ہے ایک ٹی سپون ایک انسان کے لئے تخم ملنگا کا ضروری ہے آپ اگر پانچ گلاس بناتے ہیں تو پانچ ہی ٹی سپون آپ نے تخم ملنگا بھگو دینا ہے اور اس کو بھیگنے کے بعد آپ اس میں شکر والا پانی ہی شامل کر دیں گے وہ بھی چھان کر اس لے کے شکر میں تنکے اور ذرات ہوتے ہیں جن کو چھاننا بہت ضروری ہوتا ورنہ ہمارے گلے میں نقصان بہچا سکتے ہیں چوب سکتے ہیں تو پھر یہاں پر شکر کا پانی تھوڑا سا تیز تھا میٹھا تو یہاں پر میں نے شامل کیا تھا پانی سادھا اور اس میں ڈال دیں گے کیوب برف کے برف کے کیوب ڈالنے سے اور بھی مزیدار ڈرنک تیار ہو جائے گی تھنڈا تھنڈا کول کول تخہ ملنگا کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے اس کے دھیرو فائدے ہیں آپ کو میں نے بیان کیے ہیں اور ابھی بھی بہت سے فائدے اس کے ہیں جن کو آپ پی کر ہر پور مقدار میں حاصل کر سکتے ہیں گرمیوں کا پورا سیزن آپ تخہ ملنگا اور شکر کے شربت کو پی کر حاصل کریں تاکہ گرمی آپ کی جاتی رہے اور آپ کو نہ ہی میدے کے پرابلم ہو نہ جگر کے اور نہ ہی آپ کو کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے ڈرنک ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو گلاسوں میں ڈالتے ہیں اور بچوں کو پلاتے ہیں اور خود پیتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے تخہ ملنگا اور شکر کا شربت میری بہت زیادہ فیورٹ ہے یہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ ٹپ اور اس کے فائدے بہت پسند آئیں گے اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ٹپ میں سے سب سے اچھی کون سی لگی میں زیادہ زیادہ کوشش کرتی ہوں آپ کو سب ٹپ اس طرح کی دوں بھرپور فائدہ ہو اور آپ کو خوشی ہو اور آپ کے کام سمر جائیں مجھے دعاوں کی بہت ضرورت ہے میرے لئے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی میرے گھٹنوں کا گیپ ہے موروں کا گیپ ہے اور بھی چھوٹی موٹی بیماریوں نے مجھے گھیرا ملتی اور ہم تلاش کرتے ہیں ان کو کہاں پر رکھیں علمارییں بھی فل ہوتی ہیں درازے بھی فل ہوتی ہیں تو آج ٹکیہ کے کور سے آپ کو ایسا اوگنائزر بنانا بتاؤں گی جس سے آپ خوش ہو جائیں گی اور آپ کی بہت سے چیزیں اس میں ایجسٹ ہو جائیں گی پہلے آپ کو اس اوگنائزر کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے ٹکیہ کے اوپر والے حصے کو اس طرح فولڈ کرنا ہے اس کو سلائی لگا لینے ہیں آپ چاہے مشین سے لگائیں یا ہاتھ سے دونوں ہی صورت میں بہتر ہوگی اور اوپر والے حصے کے بعد یہ سائیڈ پر دو سلائییں لگانی ہوں گی نیچے سے تو ہمارا کور ہے اور صرف دو سائیڈوں کی سلائییں لگانی ہیں تو ابھی بھی جب میں آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گی تو آپ کو سمجھ آجے گی کتنا زبردست یہ اوگنائزر تیار ہوا ہے تو سلائی لگاتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں ہمارا اوگنائزر تیار ہو گیا ہے اب اس میں آپ ایکسٹرا چیزیں رکھ سکتے ہیں بچوں کی بیلٹیں رکھیں سوکس رکھیں جرابے رکھیں شرٹیں رکھیں جو آپ کا دل چاہے اس میں رکھ سکتے ہیں یہ تنا زبردست اوگنائزر ہے اس کو لگاتے ہیں لٹکا کر جو مرضی کہیں یہ اوگنائزر بہت ہی کمال کا ہے بہت ہی پسند آیا ہم سب کو اور آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا ہمارے بہت سے کام سوار جاتے ہیں ہماری جو بکھریوی چیزیں ہیں وہ اس میں ایجسٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر جو مرضی دل چاہے وہ ہی رکھتے ہیں گرمی ہویا سردی دونوں سیزن میں یہ آپ کے کام آئے گا اس اوگنائزر کو بنائیں اور اپنی مشکلوں کو حل کریں بکھریوی چیزوں کو سنبھال کر رکھیں ہے نا بہت ہی زبردست اوگنائزر بلکل فری آپ کے پاس ہینگر بھی ہیں آپ کے پاس ایکسٹرا تکیہ کے غلاف بھی ہیں تو دیر کس بات کی ہے آج ہی بنائیں اور اپنی چیزوں کو اس میں سیف کریں اور یہ بڑا چھوٹا گیپ آپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی آپ اوپر سلائی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ٹپی میری بہت پسند آئے گی آپ کے بہت بکھریوی چیزیں اس میں سنبھال کر رکھنے کے کام آئیں گی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھے کہ چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف ٹپ نمبر 5 بھی بہت خاص ٹپ ہے اگر آپ کے گھر میں ڈیسٹ بین سے سمیل آتی ہے تو آپ لوگ یہ والی ٹپ کو استعمال کریں آپ کے پاس سابون کے ریپر ہوتے ہیں وہ آپ پھینک دیتے ہیں لیکن آئندہ کے بعد آپ نے دیسٹ بین میں پہلے سابون کا ریپر رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اوپر کا کور لگا دینا ہے اس سے آپ کے دیسٹ بین میں بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی اور دوسرا خاص خیال رکھا کریں پانی والی چیزیں اس میں نہ شامل کیا کریں اس لئے کہ پانی سے سمیل آتی ہے اور اتنی زیادہ آتی ہے کہ آپ کے گھر میں بہت پھیل جاتی ہے تو آئندہ کے بعد پانی کا یوز نہیں کریں گے دیسٹ بین میں دیسٹ بین میں سابون کا ریپر کا استعمال کریں اور اپنے دیسٹ بین سے بدبو کا خاتمہ کریں انشاءاللہ آئندہ کے بعد دیسٹ بین میں بدبو نہیں آئے گی میرے پاس میڈیسن کے کچھ ریپر ہیں وہ میں دیسٹ بین میں ڈال دیتی ہوں یہ بھی بہت کمال کی ٹیپ ہے آپ اس کو فولو کیجئے گا اور اپنے گھر سے سمیل کا خاتمہ کیجئے گا اور میرے ساتھ رہیں گے تو اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی آپ خوش ہوتے رہیں گے اپنے گھر کو سوارتے رہیں گے کھرچہ اور وقت دونوں کو بچائیں گے اپنے گھر والوں کو فل سپورٹ کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری یہ سب ویڈیو پسند آئیں گے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں جزاک اللہ خیر